سر شمندہ پرنس میں کہوں گا اس نے بندے نے بتایا کہ ہمارا وہ وہ لے کے ڈوب کے بیٹھا پاکستان کو پاکستان جازی بچہ اور دکھا رہے ہیں بچے نے میں تین ٹکنی کا ناجنہ چاہ دیا ہے وہ تین تھی جو پاکستانی تھے آج وہ بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستانی وام پاکستانی وام کیا بابا رازم کو کروس کیا اور ٹوپ سکورر بنائے آج اپنے ینگ ٹینٹ کو موقع دیا ہے ایسا ہی ہے انہوں نے اپنے پلیرز ہوا سر کیسے آپ الحمدللہ سر سر میں دیکھا آپ نے آج کا جی سر جی ضرور اچھا سر آج ہم پرفارمر کی بات کریں ویسے تو انڈیا آرڈی فائنل میں جا چکا ہے اور اگر بات کرتے ہیں انڈیا اگر باہر بھی گیا تو اتنی بڑی بات نہیں کہ وہ فائنل میں آرڈی چلا گئے بات میں کرنے جا رہا ہوں شوبرن کے لئے بات کریں انہوں نے کہا اچھے بیشمن ہے ان کی بات ہم پاکستان نہیں ہمارے کافی مزاق ہڑاتے ہیں ان کا کہا بچہ ہے بچہ کیا کھیلے آج بچہ نے اتنا چھا سکور ایک سو تیتیس پہ ایک سو ایک سکور کے کیا کہنا چاہے گا سر شمن دہ پرنس میں کہوں گا اس نے بندے نے بتایا کہ میں پرنس کی ہوں اس نے بتایا کہ نمبر ٹو پہ ہوں میں کس وجہ سے ہوں اس نے آج دیکھیں ون ٹوی٠ ون سکور کی ہے اس نے بتایا ہے اس نے سر پرفارم کر کے دکھایا ہے یہ ایمی نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ ہے اس کے باقی ٹیم انڈیا چاہے آر گئی ہے سر ہمیں پتر لے اندر آ رہا ہے ان کا فرق نہیں پڑتا فائنل میں باقی ٹیم نے پرفارم کیا ہے انڈویل لیو اس بندے نے پرفارم کیا ہے بابا رازم کو کروس کی ہے اور ٹاپ سکورر بنائیں ٹھیک ہے ہماری ٹرول کرتے ہیں کہ ہمارے وہ اپوزیر تھا بچہ ہے بچہ اور یہ دکھا ہے بچے نے میں تین ٹکنگ کا ناج نے چاہ دیا ہے وہ بچہ آگریستان پرفارم کرتا رہا اور بابر آزم اسٹر شرگل کرتا رہا کہ وہ دن ہمیں دون نظر نہیں آئے گا ہمارا پرنس ہمارا بابر آزم ہمیں نمبر ون سے اترتا ہوا نظر آئے گا اس طرح آپ میں دیکھے کر انہوں پرفارم کریں انڈیا پاکستان کا جو میچ پاکستان پر ایسی بیسٹمن کیوں نہیں آ رہا کیا وجہ لگتا ہے انڈیا لیگ ہو رہی ہے آئی پیل سر موسے پلیئر نکل دے ہیں انہیں وہ چانچ دیتا ہے گروم کرتے ہیں یہ کیا جو بندہ پرفارم کرتا ہے اس کو رکھتے ہیں ہم پیچھلی سیریز میں دیکھتے ہیں ویرات کولی کو انہوں مسک کروایا روی شرما تک کو مسک کروایا ہمانے یہ نہیں ہوتا ہمانے ٹیم بن گیا ٹین کومینیشن بن گیا جا رہا ہے ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہم چانس ہی نہیں دے رہے سر واہ جو ہمارے پیچھے پلیئرز بیٹھے ہیں وہ کیا لینے آئے ہیں سر وہ بھی دو کرکٹ لبر جنا وہ بھی کرکٹ کے لیے اپنا سب کو چھوڑ شڑ کے بیٹھے ہیں ان میں ٹیلین ٹین میں پوٹینچل ہے سر ان کو چانس دیں اس طرح پلیئرز ہی منتے سر اگر ایک پلیئر ہے اس لیے جا رہے ہیں سر ان کو چانس دیں کہ وہاں سے نیو بابرازم نکلے گا سر وہاں سے نیا ویراد کولی نکلے گا سیٹ چین ڈین ڈول کا نکلے گا کس طرح نکلے گا ان کو چانس دیں گے ان کو گروم کریں گے ٹھیک ہے ہماری مینجمنٹ میں ہمارا جو یہ کرکٹ سٹرکچر نا سر اس پہ کام ہونے والا ہے سر میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیم ایک ٹاپ رینکنگ پہ رہے اور سر رہنا بھی چاہیے اس کے لیے مسائل میں سٹرکچر پہ کام کرنے پڑے گا سر میں آپ سے پوچھوں گا سر اگر بات کریں ہم ہمیں لوگ یہاں پاکستان والے پروپر گھنڈا کر رہے تھے جی آئی پیل جو کہ آہ سکرپٹٹ ہوتا ہے تو پھر جو کہ آہ جو شبنگل پی آہ تھا یہ بھی جی کوئی بچہ بچہ نہیں ہمارے کافی باتیں چلی تھی مگر انہوں نے پرفارم ہمارے پاکستان روحی شرما نے ان دونوں نے پرفارم کیا سر پاکستان پرفارم نہیں کر رہا ہی ایسی کیوں باتیں نکالتے ہیں ہماری ٹیم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے دکھا دیا انہوں نے کہا ہم کچھ کرنے والے ہیں تو آج دیکھ لیں آج بھے بنگلہ دیش کے وہ ہی چلا ہے وہ اس کے علاوہ تو کسی نے تنا سکور نہیں کیا سوریہ کمار یادب نے سر آئی پیل کو فکس کا جاتا ہے اگر آئی پیل فکس ہوتا اس میں سے ایسا شمن گل جاتا ہے ٹیلینڈ نیکل کے کہاں سے آنا تھا یہ ٹیلینڈی صرف پاکستان کے گئنس سے یہ بہت بند ہے جن میں اس نے ڈبل سنچری کی ہے نیوزی لینڈ کے گئنس کسی ایسی ویڈنگ پہ گئنس نہیں مانا فخر زمانہ اس نے ڈبل سنچری کی ہے زمبابا کے گئنس کی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا نیوزی لینڈ کے گئنس کی ہے ٹاپ رینک ٹیم کے ساتھ کی ہے اگر وہ آئی پیل فکس ہے تو سریع ٹیم کہاں سے آ رہیے پلیئرز کہاں سے آ رہے ہیں انڈیا ٹاپ پہ کیوں ہے انڈیا ہمیں بھار مسلسل کنٹینلوس میں ویڈکم میں کیوں ہر آ رہے ہیں سریع فکس نہیں کہہ سکتے ہم خود بیسٹ نہیں ہے تو ہم کسی اور کو ٹرول نہیں کر سکتے ہمیں کسی اور کو ٹرول کرنے سے پہلے خود کو دیکھنا پڑے گا اپنے گریبان میں دیکھیں ہم کے ہیں دوسروں کو کہنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم خود کس کتنے پانی میں ہیں ہمارے ٹیم ڈیم کا ہم پر سٹینڈ کریا اور انڈیا ڈیم کا ہن سٹینڈ کریا ہمارے ڈیم کا ہمارے اپنی اپنی جس طرح ہمارے پیٹس کا ان کے بیٹس کا سریعیے ڈیفرنس چھوڑے پہلے اپنے ہم کو بیسٹ کریں گے تو ہمارا کچھ بنے گا ٹرول نگ ختم کریں اپنے ہم کو بیسٹ کریں اپنے ہم کو پروف کریں کہ دنیا تریف کریں اسلام علیکم سر کیسے ہمیں برکا شکر ہے سر پہلے تو مجھے سب میں دیکھا انڈیا برسیز بنگلہ دیش بلکل دیکھا سب پہلے تو انڈیا فائنل پر یہ یہ تو صرف ایسے کھیلے ٹائم پاس کرنے کے لیے صرف پہلے گل نے جو کہ اچھا سکور کیا 133 پالوں میں 121 سکور کیا کہنا چاہتے ہیں سب دیکھیں پہلی بات ہو یہ ہے کہ انڈیا نے آج اپنے ینگ ٹینٹ کو موقع دیا انہوں نے اپنے پلیرز جو ہیں یعنی کہ ان کے وہ پلیرز جو ان کا یونگ ٹیلنٹ نیا ٹیلنٹ آ رہے ہیں ان کے لیے پلیٹ فرم پروائیڈ کیا کہ یار انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے کیسے انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر کیا ہوتا ہے تو مجھے لگتا کہ انڈیا نے یہ موقع دیا انڈیا ہار گیا انڈیا کو اس کا آج ذرا بھی دکھنی ہوگا وہ اس کو انجوائے گا رہے تھے آج کے میں اس کو انڈیا کے جو عوام انڈیا کے لوگ ہیں اس کو انجوائے کر دے باٹھ جو پاکستانی ٹیم تھی جو پاکستانی آپ کو کو انڈیا ہمارے پاس وہ نا پروفورمس نہیں ہے میں نے genommenہ маг نہیں ہے پاکستان شبنگل جیسا ٹیلنٹ نکالنا یہ احسان کام تو نہیں ہے انڈیا اپنے ٹیلنٹ پر کام کرتا ہے ان سے کام کرواتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر بہت ایک اپروپٹ گھنڈا شروع ہوتا ہے شبنگل بچہ ہے یہ تو کیسے کھیلے گا یہ ایسے کرے گا ویسے مگر انڈیا میں جب پاکستان انڈیا کیا میچ اس میں بھی اس نے پرفارم کیا روح شرمہ اس نے کھلایا اس نے پرفارم کر کے دکھایا سر یہ کیا کیوں ہمارے ملک کے اندر چلتا ہے جو اچھا کھیل رہا ہے تو ہم اس کو باتیں کرنا لگے کیا وجہ ہے سر دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہنا ہمارا آور کونفیڈنس ہمارا وہ لے کے ڈوب کے بیٹھا پاکستان کو مرنہ پاکستان جیسے ٹیم اوڈی اے میں نظر آ رہی تھے بیسے ثابت ہی نہیں ہوئی کیا انہوں نے پرفارمس دیئے انڈیا کے خلاف کیا انہوں نے پرفارمس دیئے سری لنکا کے خلاف یہ لگ رہا تھا کہ یہ انٹرنیشٹی کرکہ کھیلنے ہیں یہ لگ رہا تھا یہ ایشہ کب کھیلنے ہیں یہ بلکل نہیں لگ رہی تھا یہ ٹیم سر پاکستان اوڈی اے میں پہلے وان پہ تھا اب تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے انڈیا دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے وہ بھی اب اگر کل میچ ہوتا ہے سری لنکا اور پاکستان کا تو سری لنکا اور انڈیا کا تو وہ پہلے نمبر پہ جگہ نہیں پہلے نمبر پہ تو نہیں جائے گا پہلے نمبر پہ تو سر ابھی ٹیم نے جانے سے بھی ٹائم لگے گا بہت ہاں انڈیا دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے تو یہ انڈیا کے لیے بڑی اچھی بات ہے پاکستان نے پہلے یہ جگہ کور کی ہوئی تھی اب انڈیا یہ جگہ پہ آ جائے گا تو پاکستان کو سوچنا چاہیے ہماری اپنی ناکست ہمارے جو پہ جو پرفومنس ہے ٹیم کی ہمارے جو کیپٹن ہے ان کی جو کار کردگی ہے وہ لے گے وہ اس بجا کی بائیس ہے کہ انڈیا دوسرے نمبر پہ چلا گیا انہوں نے سر پلے کیا ہے انہوں نے کھل ہے انہوں نے پرفومنس دیئی ہے میند کیا ہے ہم نے چھوٹے ٹیموں کے خلاف پرفومنس دیئی ہے سر دیکھیں انڈ میں نظر آئی ہے پہلے کام یہ کرنا چاہیے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا یہ آپ کا سوال ہے بلکل ایسے ہی ہے سٹارٹ بھی کنٹرول کر لیا جاتا تو آئے پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ فائنل کھیل رہا ہوں ہم لوگ آج اچھے طرح انٹرٹین ہو رہا ہم کہتا ہے یہ مزہ ہے آپ انڈیا کو انڈ میں ملیں گے جا کے مزہ آئے گا اور انڈیا کو بھی مزہ آتا انڈیا والے خوش جو ہوتے کہ پاکستان نے کیسی پرفومنس دی انڈیا پاکستان کا فائنل آ رہا ہے دونوں ٹیم میں انڈیا کرتے دونوں ملک آمنے سامنے دوارہ آتے انڈیا کرتے بٹ ہماری بات قسمتی ہے پاکستان کی ناکستری ٹیم کی